بھارت کا بھاجن کے لیے اس کا بھوگی اس ہال کے اندر میں ہوں ٹائم نہیں لوں گا شورٹ بتاؤں گا پہشار نے اس ٹائم ابھی ہمارے ہم ان کو بھی کٹر ساتھ کہیں گے ہم سیم یونٹ سے ہم ٹینڈ ہوئے ہیں اب انہوں نے ذکر کیا دیکھئے شورٹ کٹ بتاؤں گا میرے روڈز میں میرا فادر کے میرے فادر نے اسکردو اسکردو بلتستان ہنزا بڈش کومن نے اس کا ایجنسی بنا دیا تھا ایجنسی بنانے کے وجہ یہ تھی کہ وہاں تک ان کی ریش نہیں تھی بڈشیس کے ان کے سولجروں ہاں پہنچنی ساتھ تھے ہری سینگ کا راج تھا طریقہ انہوں نے نکالا تھا کہ رشاک اوپر ادن نظر کیسے رکھی جائے تو انہوں نے ایجنسی بنا دی اس طرح سے ان کی وہاں پہ ریش ہو گئے یہ ایک بات الگ ہے 47 میں بھی بھاجن ہوا پہلے بھی بھاجن کا بات میں ایک بات کرنا چاہوں گا یہاں پر وہ ایمپورٹنٹ یہ ہے جس کو بھاجن کہا جارہا ابھی ہم لوگ باہر زکر کر رہے تھے کافی شاپ میں کھڑے ہو کر کے یہ ہندوستان کا بٹوارہ ہوا جینا نے بٹوارہ کروا دیا سب جس نظر سے اس بٹوارے کو دیکھتے ہیں یہ بٹوارہ نہیں ہے کپٹن رزوی کے لیمویٹ میں ہے وارڈ کا فرسٹ سب سے بڑا لینڈ سکیم تھا یہ یہ بھی بھاجن نہیں ہے کپٹن رزوی کے وارڈز پہ ہیں جو مینیز پہ سٹڑی کری ہے وہ بھی بھاجن نہیں تھا مسلمانوں کے لیے دیش نہیں مانگا گیا تھا مسٹر جنا نے یہ بڑے لینڈ سکیم انٹرنیشنل فرسٹ لینڈ سکیم تھا جس کو انہوں نے ایکزیکیوٹ کیا مسلم مہاراجوں کے کہنے کے اوپر میں ایکزامپل دیتا ہوں اس کے بعد میں 375 بھی بیار ہو ہمارے لکھنوں کے اسپاس عوض ریجن میں کافی مسلم اسٹیٹ ہیں ابھی بھی ان کے روٹس ہیں ایک مہاراجہ نے کیا کیا چار بھائی ان پر دواؤ ڈالا کہ بھی مسلمانوں کے لیے الگ اسٹیٹ لے رہا مسلمان وہ آرام سے رہے گا وہ کرتا کیا تھا راجہ کہ بھائی وہ پشاور میں پختونوں کے ساتھ ٹریٹ کر رہا تھا زمین ایسے پڑی تھی بیارن مانکہ تھی یہ زمیدار لوگ کی نظریں ہوتی تھی ایسی پروپٹی اوپر انڈس ریور کے کنارہ جو کہتے ہیں بڑی بڑی جگہیں ہیں انہوں نے اس پر بیٹھک کری اور پھر جنہ کی ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے لکھنو وزٹ بھی کری تھی انہوں نے اور اس پر چار سٹیٹ ہیں راجہ بھٹوا مہم راجہ سلیمپور راجہ محمد آباد آپ ضرور جانتے ہیں اس سٹیٹ کو اور راجہ تربا انہوں نے بیٹھک کر بیٹھک کری ان کا بھائی ایسا ہے کہ ایک ایک بھائی کو ہاں بھیجت ہو جب بھی بھاجن ہوگا تو یہاں سے بدلے مہاں مل رائے گا مالی یہ چار ہزار ہیکٹیر لائنڈن کے پاس ہے جو بھی ہے میں اس کو نمبر نہیں جانتا ہوں تو ایک بھائی نے جا کے مہاں کلیم کر دیا بھائی پاکستان ہم آئی تو وہاں سٹیٹ تھی ہم یہاں آگئے ہیں ہم کو اتنی دی دیا ہے جتنی انڈیا میں تھی جونہ گھڑ کے راجہ نے بھی یہ ہی کیا تھا ان لوگوں نے سمجھا کے ریاستے مہا مراتے اور یہ بلکل بھاجن کے لئے پریشر بھی ڈالا ان کے بیرٹ لا تھے جنہ صاحب سمجھداری انہوں نے کری شاید یہی کہ راجاؤں کو ساتھ دے لو راجہ فنڈ کرتے تھے ان کو بھائی اگر آپ دیکھیں جنہ صاحب کے ساتھ کوئی بیکٹ دیکھیں گے تو آپ کو کوئی نظر کوئی پاس کا بھی کوئی مسلم لیڈر اس پیریٹ میں نظر نہیں آئے گا جنہ کے ساتھ کوئی چلنا ہو اس پیریٹ میں ڈکٹر رامان اولوی ہے اب بابا بیم رامان میت پر ہو گئے اب نرو ہو گئے جتنے تھے کوئی نہ کوئی ان کا آپ کو ساتھ نظر آتا لیکن جنہ اکیلے تھے کیونکہ مہاراجہ پیچھر میں نہیں آتے ہیں مہاراجہ پیچھے رہتے تھے شام تو دعوتیں کرتے تھے اور بیٹھ کے پاکستان منانے کے فیصلہ کرتے تھے چلیے کٹ انہوں نے آج بھی وہاں جائے گا تو ریاستیں آج بھی ہیں وہاں ڈیمکریسی یا ایسا نہیں کچھ ایسا بھارت کا اندر ہوا ہے آج بھی وہاں چودری ہے آج بھی ایسی ہی چلا ہے جیسے مہاراجوں ٹائم چلتا راجہ نہیں کہتے ہیں وہ چودری ہی کہلاتے ہیں آج بھی ان کیا غلام ہوتے ہیں آج بھی وہ ایسی ہی سب کچھ ریاستیں تلیں گے وہ ان کو لینڈ کے بدلے میں لینڈ ہوا دگنی ہو گئی یہاں بھی ریاست ہے وہاں بھی ریاست ہے بہت ساری نام اس کے اندر ہے تیس ستر و پیتیس سے اس کو بنا کے سے سب آپ لوگ پتائی ہے اس سے نقصان ہم کو کیا ہوا ہے کیونکہ میں بلتسان سے ہوں بان ہوں لکنوں میں میری مدل لکنوں کی میرے فادر اس کر دو گئے یوزف شاہ میرے دادا وہ راجہ حریس سنگھ کے جنرل تھے آبی میں اور شاہ فیملی ہم لوگیں مائیگریٹ کیے تھے اس ٹائم کیوں گے مشہد سکے تھے ایران سے بھگت گوگی یوں ہوں کہ میرے فادر اور میرا چھوٹے چاہتے ہیں نئی تال میں آکے بس گئے تھے تھٹی نائن میں اور یہاں پہ ٹھیکداری کرے تھے کرسکشن کام کرے تھے میرے اکیلے اس بلتسان کے لئے میں انجننگ میرے فادر نصف کری تھی وہ بھی راجہ حریس سنگھ کے اسکالرشپ 47 میں انڈیپینڈنٹ ہو گیا میرے فادر گرمی کی چھوٹی میں اس کردو گئے تھے کشمیر والد سمجھ سکتے ہو گئے اس کردو لڈاک کے علاقے میں گرمی میں جائے جاتا ہے اگست میں آزاد ہوا تھا جب یہاں بارشی ہوتی ہیں میرے فادر وہاں تھے پانچ چھے مہینے تھے 47 میں دیکھنے کے لئے گھر گئے تھے اپڑا لمبا راستہ تھا وہ اس کردو پہنچنے کا آزاد ہو گیا اٹھائی مہینے تھے پتہ ہی چلا تین مہینے تھے پتہ ہی چلا بورڈر پارک کرنے کے لئے میرے فادر وہ پکڑ لیا گیا قبائلی انہوں پکڑ لیا قبائلی بیٹھے تھے اس پار کئی لوگوں پکڑا اس میں نائن تال سے کہا ابھی مرا ایک چاچا زندہ ہے 95 ایس کے ہیں بھی وہ نائن تال میں اور میرے فادر کو جیل میں ڈال دیا بلکہ مشکل سے ان کو چھڑائے گیا میری مدر یہاں رانی کے اتنا پوسٹر تھی ڈاکٹر تھی سرجل تھی میری مدر ہاتھ پہ رکھانے شروع کرے چٹھی وہاں سا رہی آ رہی وہ بھی چٹھیاں بھی آتی دو تین دن مہینے کے اندر میرے فادر کو چھوڑا گیا ساتھ آٹھ مینے کے بعد پھر انہوں نے ٹرائی کیا ہے کہ میری فیملی وہاں ہے تب میں ہوا بھی نہیں ہوں گا میری بڑی بہن ہوئی تھی پھر انہوں کو جیل میں ڈال دیا گیا سر بارہ سال تک میرے فادر جدو جہد کرتے رہے میری ماں یہاں سے لگتی رہی اور تھانکس تو ہم کو انکل کہتے دے کسی پن ساتھ انہوں نے اس پیرنے مدد کری میرے فادر ماں سے لائے گئے بارہ سال کے بعد سر اور بارہ سال جو ہمارے بین بھائیوں نے جلا ہو وہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں وہ درد بھمنا ہے دل میں چھپا ہوا ہے اور تین سو ستر تین پیتی سے ایک اندر یہ تو اسٹوریوں کے کہانی ہو گئے ہماری اس لئے میں ایموشل ہوں آج میں بتایا نہیں کہ میں وہیں وادیوں میں گھوم رہا تھا اس وقت اور جو درد کشمیروں کے ساتھ ہوا ہے جو قبیلی آئے ہیں 47 اکٹوبر جو انہوں نے ظن ڈھائے تھے وہ بات الگ ہے لیکن جو وہاں سے نکل کر کے آئے جو کشمیری پنڈت تھے اور اس کے اندر جسے مجھے بتایا گیا میں جمہو کے پرگرام میں تھا بتایا گیا اسے مسلم بھی تھے جو وہاں سے بھاگ نکلے جب انہوں نے قبیلیوں نے حملہ کیا وہ جمہو میں آکے بس گئے اور ان کو ابھی تک کے حق نہیں ملا جو بھارہ سرکار کو ان کو دینا چاہیے تھا کیونکہ وہ کشمیری تھے 375 سے اس کا روڑا بنتا رہا ان کے لئے نہ تو ان کو نیشنٹی ملی نہ ان کو پورا حق ملا اور ساتھی ساتھ جو ہمارے کشمیری رہ رہے تھے کشمیر کے اندر شینگر کے ویلی کے اندر تھے جب انہوں نے مہا سے نکلنا شروع کیا ان کو نکالا گیا ان کے ساتھ ذاتیں آگئیں کہ ظلم کیا گیا انتہار ختم کر دی گئی مطلب دنیا کے ساری انتہار ختم کر دی گئی آپ دیکھیں کہ کاربن کومی جو ہے پلسٹائن اور کشمیری یہ لوگ کہیں سے ڈی این اے ملتا ہے میں کشمیر میں بات نہیں کر رہا میں کشمیری مسلم کی بات کر رہا ہوں پرسولین ٹیلی جنگ میں پرگرام میں ہو رہا تو میں نے یہی بات کہی تھی کہ آپ ڈی این اے ٹیسٹ کرالو یہ کہیں نہ کہیں وہیں سے آیا ہوگا ہے ہم ضد کیے وہ ہیں کہ ہمراہ مندر کی جہاں نہیں چھوڑیں گے تو تین سو ستر پیتی سے میں کہانی یہ ہوئی کہ ہم کو جو وہاں سے لوگ آئے میں میری سوچ ہے میں جس کو یہاں پر رکھنا ہوں پڑل کپر آپ جس کو ڈیویٹ بھی کیسے دیجئے میں نہیں جانتا لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ بھارت سرکار کو اسی ٹائم جب بھی لوگ آئے تھے سٹھ ستر ہزار ہوں گے جب آئے تھے مظافرہ بات سے میرے خیال آپ لاکھوں میں ہوچے گئے ساتھ آٹھ لاکھ جیسے مجھے بتائے گیا گیا اور ان کو حق نہیں دیا گیا بلکہ اور اس میں جب بھارت کشمیری ہٹائے گیا بھگائے گیا ظلم کیا گیا وہ بھی بھارت میں چلے جب کشمیری مسلمان اپنے کو کشمیری کہتا ہے یہ آیا کہاں سے نہیں ان کی پچھلی ہسٹری دیکھیں جا کر رکھیں یہ کتے سال پہلے کشمیری کشمیر کا کیسے ہو سکتا ہے وہ کشمیری پنڈیت یہ شنکر اچھا وہ دیو بھومی ہے آج کی نہیں ہے آپ کوئی بھی وید اٹھا کے پڑھ لیجی آپ وہاں پہ شنکر جی تبھی واس ہوا تھا وہاں کعراش پروس سے پہلی بار جب نیچے آئے تھے بھگیرٹی کے بعد میں نے کہاں پڑھائے پتہ نہیں غلط صحیح ہے کہ شنکر جی پہلے کشمیری پہلی کندر آئے تھے تو مسلمان وہاں کا کیسے کشمیری مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے اب اسے پتھان جا کے کہیں رہنے لگیں جا کر کہ شہر کے اندر کہ یہ پتھانوں کا ہے شیعہ رہنے لیں گے تو شیعوں کا ہے تو کشمیری ویلی کو آپ نے حیجر کر لیا اور تین سو پیتیس دھارہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ بھارت کے لوگ جانتے نہیں ہیں اس کو تو ہٹا دینے چیز سکس منت کے لیتی سکے جس سکس منت کے لیے تھے اس میں کسی سپریم پورٹ کی ضرورت نہیں اس میں پارلیمنٹ کی اس میں ضرورت نہیں تھی اس کے پرسیڈ آف انڈیا کا ایک لیٹر جاری کرنا تھا کہ نالان وائر جیسے کہ پہلے آجش دیا گئے تھے سکس منت اس کی ویلیٹی تھی پرسیڈ آف انڈیا دیا تھا بھارت کے پر شاجی مرہوب نے دیا تھا تو اس کو ختم کر سکتے تھے اس کو پر اتنے گیانی لوگ یہاں بیٹھے رہے ہیں ہمیں بیٹھے ہیں بنیل بیٹھے رہے ہیں اور اس سب لوگ بولتے رہتے ہیں میں نے بھی سامنے توجہ ہوں بالکل بول نہیں سکتا جس سبجیکٹ پر بولتے ہیں لیکن یہ درد ہے بلتستان کے لوگوں کا میں یہاں بے جاتے تک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے گاؤں کے لوگ اس ویلی کے لوگ آج بھی ہندوستان کی فوجوں کا اندزار کر رہے ہیں سر میں گیا ہوں سر تین مہینے میں اس کردو میں رہا ہوں میں پہلا آزادی کے بعد کب پہلا آپ مسلم کہہ لیجئے آپ شیعہ کہہ لیجئے آپ بلتستانی کے لیے کوئی وڈ اسمال کر دیا ہندوستانی کے لیے زیادہ اچھا لگے پہلا ہندوستانی کے لیے ہوں آزادی کے بعد اور آخری اس کا ازمان بین کر دیا اسلامباد سے کوئی فلائی کر کے جانی سکتا ویزا میرا اسلامباد کا تھا اور اس کے بعد میں دس کردو پہنچوں تین میں رہا ہوں اپنے رشتاروں گھروں میں میری تائی میری بڑی بھاویاں دددس روٹی وہاں کی موٹی روٹی ہوتی اس کو تھلٹک کہتے ہیں ہماری بہتشاہ میں اتنی بڑی موٹی ہوتی ہے ہر گھر میں دس روٹی بنائی جاتی ہے آج بھی وہ دس روٹی اس لیے بنائی جاتی ہے وہ ہندوستانی فوجیں آئیں گی نہ یا بھوگی نہ رہیں ان کا انتظار ہو رہا ہے سر میرا چاچا کر رکھا پوسٹ پوسٹ مین تھا گول گاؤں کا آزادی سے پہلے اس ٹائنگ وہ پوسٹ آفیس میں پہلے پنجابی میں لکھا ہوتا تھا پوسٹ آفیس ہندی میں لکھا ہوتا تھا پھر انگلیش میں لکھا ہوتا تھا یہ تین لینگویج تھی تو جب بھی وہ بورڈ ہوتا تھا اس کو پہ سفید پینٹ لگا دیا تھا اس ٹائنگ کا آزادی سے پہلے تھا سر جب میں ابھی گیا تھا بورڈ آج بھی لگا با ہے اس کو بدلانی کسی نے پوسٹ آفیس بدل گیا لیکن بورڈ ہسٹوریکل ہے وہ بات اللہ کہ ہندی وہ گروہ مکیب جو لکھا تھا وہ تھوڑا سا تیڑھا میلا ہو گیا ہے آپ حیران رہیں گے اس کردو بارے میں وہیں یہاں پہ دیکھیں ہم تیون ستر چکر کیا ہے تیون ستر پہتی سے مجھے نہیں ماننو کہ کیا بینیفیٹ لڑکوالوں کو بھی لائے لیکن ہم سب ساتھ ہم بھی بگ بھوگیں جیسے کشمیری بگ بھوگیں یہ بات میں نے بھی بہت جگہ کہی بھی ہے وہ آواز اٹھائی بھی ہے کہ صاحب اس کو تین بھاگوں میں کر دو آپ لڈا کو کرگل ریجن کو علا کر دیجئے کشمیر کو آپ اسٹیٹ بنا دیجئے جمہو کو علا کر سٹیٹ بنا دیجئے اور جب دونوں نکل جائیں گے تو اتنے سرے دائے کشمیر آپ اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اس کا لارڈ آران کو دیکھ سکتے ہیں کتنا سرے دائے گا اور پیتی سے اور جو تین ستر ہے مجھے نہیں سمنا رہا کہ سپریم کورٹ میں یہ انکور جی بھی اس میں کافی وہ کر رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں لیکن بھار سرکار کو اس کو فیصلہ لینا چیئے اس کو ہٹا دینا چیئے بند کر دینا چیئے میں نے بلدستانی سے پوچھا کرگل والے سے پوچھا تمہیں کیا فائدہ تین ستر پیتی سے گھا تو ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہمارے یہ تو نائن تال سے بھی شادی کر لیتے ہیں ہم دیرہ دون سے کر لیتے ہیں کشمیری بھارا نہیں کر سکتا وہ آتے بھی رہتے چلے آتے ہیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا جو کچھ سے بہلی کندر ہے وہ ہمیں پر کمپلائنس نہیں ہم نے کہا یہ ایسا نہیں ہوگا کیوں کشمیر پورا جمعون کشمیر ساری کنفیشن ہے بہت بڑا تین ستر پیتی سے کنفیشن ہے میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ سبجیکٹ ایسا ٹاپک ایسا تھا کہ میرے فائدر کے آنے بعد گیڈت ہوگئی اتنے پانچ سال گئے تھا وہ درد ہم آج بھی جھیل لیں اور ہم لڑائی میں جنگ میں کشمیریوں کے ساتھ ہیں سر پیتی سے ایک کو ہٹنا چاہیے تین ستر کو ہٹنا چاہیے اور تین بھاگوں میں بات دینا چاہیے یونین ٹیرٹی بنائیے کرگلو لڑاک ریجن کو کشمیر کو ایک ادار اسٹیٹ بنائیے جمعون کے ادار اسٹیٹ بنائیے بھارہ سرکار سے ہماری مانگ ہے اور اس ڈائے سے بھی کہنا چاہوں گا کوئی مجھے کلتی ہوگئی یا مجھے تھروٹی ہوگئی اس کے لئے میں چھوان چاہوں گا یہاں میں مجھے بلانے کا بہت دھنیبادہ آپ لوگوں کا آپ لوگوں نے مجھے اندر سے پھر سے جگا دیا اور مجھے ایموشن بنا دیا اس لئے میں معافی چاہوں گا سب سے دھنیبادہ تینکیو بڑی